نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزبل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجول نرائن شروعات کریں گے خبروں کی جانپور برسٹی تھانہ شیطر کے آدمپور میں زمینی ویباد کو لے کر دو یوکوں کی طرف سے مہلاؤں کو بیرہمی سے پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ آدمپور گاؤں میں آبادی کے باؤنڈری وال کی زمین کا ویباد نپٹانے کی بات کو لے کر دو یوکوں نے مہلاؤں کو اینٹ اور ڈنڈو سے بیرہمی سے پیٹا ہے پیٹائی میں دونوں مہلائے گمبھی روپ سے خائل ہو گئی تھی جنہیں زلہ اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا تھا فرحال پلیس نے معاملہ درچ کر لیا ہے اور معاملے کی جارچ شروع کر دی ہے جانپور کے ماتا شیطلہ چیکیا مندر میں درشن بہت ہی میتوپون مانے جاتے ہیں نوراتر میں شدھالوں کی بھاری بھیڑ ماتا کے درشن کرنے جانپور کے پورانے شیطلہ ماتا چیکیا مندر پہنچی اور ماتا کاشیروات بھی لیا نوراتر کے موقع پر صبح سے ہی مندریوں میں بھکتوں کی بھیڑ دکھائی دی رہی تھی گنہ اور چینی مل مندری بننے کے بعد ودایق سنجو سنگھ انگوار پیلی بھیت آئے جہاں پر ان کے سمرت کو نے ان کا زوردہ سواغت کیا مندری کے سواغت کے دوران اکیل بھارتی ہندو ماہ سبھا کے راستری ادھیاکش نے انہیں مکٹ پہنہا کر ان کا سواغت کیا ہمیرپور کے مودھا کھتوالی شیط میں نابالی کشوری کسار شادی کا جھانسہ دے کر دشکرم کرنے کا ماملہ سامنی آیا ہے آروپ ہے کہ یوک نے نابالی کشوری کسار شادی کا جھانسہ دے کر دشکرم کی بارداد کو انجام دیا جب کشوری گروتی ہو گئی تو یوک نے شادی سے انکار کر دیا ایسا آروپ یوک پر لگ رہا ہے جس سے آہت ہو کر کشوری نے تھانے میں یوک کے خلاف شکایت درج کی ہے اور پولیس ادھکشک سنیائی کی گوہار لگائی وہی پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور آگے کی جاج پرطال کی جا رہی ہے میرے گاؤں کا ایک بلندہ سنگی میں نے ساتھی کے جانسہ دے کر مجھے پہلا پسلہ کر اپنی گھر لے گئے جب ایسا ہم میرے ساتھ غلط کام کرتا رہا ہے میرے ساتھ پور گھنے کے ایڈر ساتھ ہوں گئے جس سے غلط کام کرتا رہا ہے جب میرے گھر ہٹھ گیا میرے پانچویں کہ میں نے ساتھ دور یہاں سے ہو گئے یعنی ساتھ کر لو تب میں نے اپنے باہت کی رامبران سے ماتا پتہ سے بتایا تب رامبران نے مجھے کہا کہ میں دوا دے رہا ہوں تو دوا پالا اپنے گھر بھیرا دو میں اپنے باہت کی ساتھ کرنے گا تب میں نے کہا کہ میں نے دوا کھا لیا کہ میں نے گھر گیا آپ کا ایرانک کر رہا ہے کہ تم سائے ہو جاؤ تو پسند پانچویں ساتھ کر لیں گے آپ کا ایرانک کر لیں گے تو پانچویں ساتھ کر لیں گے پانچویں ساتھ کر لیں گے میں نے ساتھ کر لیں گے ہماری نارکل پھر سے ساتھ ہے کہ میں نے گھر گا ہوں گا تو میرے ساتھ سے یقاب سو کر 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 رہو باہت ہوں ہمیں پتہ چلو کہ ہمارے ہیں آگر نہیں پانچویں پانچویں دنس برواد کی نہیں بھی تیا گا تو راکھ پانچویں کی ملیا لیں دروگا بھی جائے درخواد دروگو جی آئے باندھا کیا تارہ بدوسا روڈ شامتی دھام سکول کے پاس پولیس نے لٹیرو میں مدھر ہو گئی اس دوران لٹیرو نے پولیس پر فائرنگ بھی کی وہیں پولیس کی طرف سے کی گئی جوابی فائرنگ میں دونوں لٹیرے گھائل ہو گئی جس کے بعد گھائل ہوئی لٹیرو کی پولیس نے اسپتال میں بھرتی کر آیا پتادے کی لٹیرے شیطر میں سکری اتھیوں لگاتا لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیتی تھے مجھے پسیل پسیل دنوں میں ہمارے یہاں جو عطرہ اور ڈرینگ گھٹنا ہوں اور اس میں سپسٹلی ایک جو بڑوسا کے خانے کی شیطر میں ایک بٹنا ہوں لکہ اس میں ایک مہلا ارکس پہ جا رہے ہیں اسے لٹ ہوں لٹ ہوں لگاتا رکھ کر رہے تھے اور خانے لے انہوں کو پتا چلا ہے کہ یہ دو لوگ ایسے ہیں موسیقی 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 کر دیا گیا ہے اب اترپردیش ترکار بہت گمبیر ہے اور پچھلے پانچ ورشوں میں بہن بوٹیوں کی سرکشہ کے لیے بہت سارے کار کیا گیا جس میں کی مخیروب سے مشن شکتی کے نام سے ایک ابھیان چلایا گیا اور اس میں بہت سارے بھاگ کا یوگدان لیا گیا اسی پرکار اب آنے والے سمیں میں اس کو اور انچائیوں پہ لے جائے جائے گا بہن بیٹیوں بچیوں کی سرکشہ کو اور مچھا کیا جائے گا کنوج کے صدر کوتوالی کے دائیپور میں پرانی رنجش کے چلتے یوگ پر جان لیوہ حملہ کر دیا گیا وہیں گھٹنا کے بعد سانی لوگوں نے یوگ کو سفتال میں بھرتی کرایا اور گھٹنا کی جانگاری پولیس کو دی گیا آشیپور کے ایک محلے میں کدھیڑ کی طرف سے نابالی بچی سے دشکرم کا معاملہ سامنی آیا ہے پولیس نے آروپی کے خلاف پوسکو سہید انے سممد دھاراؤں میں مقدمہ دجکر اسے گرفتار کر لیا اور اسے نیای علے میں پیش کر نیای خراست میں جیل بھیج دیا ادھیر پر ماسوم کے پتا نے ماسوم کے ساتھ دشکرم کا آروپ لگایا تھا کل سام کی گھٹنا ہے اس میں ایک ناوالک بالکہ کے ساتھ دشکرم ایک وقتی کی دورہ کیا گیا ہے جس کا نام نجاکت ہے اور یہ علیخہ محلے کا رہنے والا ہے پیڈیتا بھی ان کے پڑوس کی رہنے والی ہے تو اس نے جبردستے ان کو بلا کے لڑکی کو بلا کے اس کے ساتھ دشکرم کیا ہے پیڈیتا کا جو ہے میڈیکل کرائے گیا ہے اور آروپ کو گرپتار کر کے نیایلے میں پیش کیا جائے گا ادھیر حاصل سے ایک چیتی میلے کا اودھم سنگھ نگر کی زلادیکاری یوگل کشور پانت اور اسس پی ڈاکٹر شمبنار ٹی سی نے سنیوک تروق سے پوجہ اشنا کے ساتھ دھجا روحن کا شبارم کیا شبارم کی افسر پر ویجپی ویدھائی کرلوک سنگھ چیما پورو سانسان کیسی سنگھ بابا پور ویدھائی کربچن سنگھ چیما ایس جی ام ابھی پتاپ سنگھ سمیس سینکڑو ادھیکاری اور پولیس فورس بھی موجود رہی رود پریہا کے وکال سکھان جکھولی کے دگھدھار بڑھما میں سوکرت سینک سکول کا کاریہ نو سالوں سے لمبیت پڑا ہوا ہے جو سینک سکول کا کارے شروع نہ ہونی پر سانی جنتہ میں آخروش ہے جنتہ کا کہنا ہے کہ جناب سے کچھ سبے پہلے سی ام دھامی نے سینک سکول نیرمان کے لیے ایک کروڑ روپے دینے کی گھوشنا کی تھی جس کے بعد جنتہ نے چطانی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلد ہی دگھدھار بڑھما میں سینک سکول کا نیرمان کارے شروع نہیں ہوتا تو شیطری جنتہ اگر آندولن شروع کرنے کے لیے بات ہی ہو جائے گی آج لگاتا نو سال ہونے کے باب جود بھی سینک بیدھیالائی پہ پرشن چند بنتا جا رہا ہے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو دو مکھیم منتریوں مانیہ بیجائے بھوگنا جی اور مانیہ تریبیندر سنگھ راہو جی کے دوارہ اس بیدھیالائی کا سلیانیاز ہوتا ہے تو یہ اس پسٹ ہوتا ہے کہ جو سرکار کہہ رہے تھے یہ جانچ چل رہا ہے جانچ چل رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جانچ اس پسٹ ہو چکی ہوگی کلر ہو چکی تبھی تو مکھیم منتری نے اس کا سلیانیاز کیا ہے اور جو ہمارے برطمان مکھیم منتری مانیہ دھامی جی ہیں ان کے دوارہ بھی جنپد رودرپیہ کے آگمن پر چوپتا میں یہ گھوشنہ کی گئے تو ایک کروڑ پر ہم تھاتی بڑمہ میں جو سینی کسول نیرمانہ دین ہے اس کے لئے سویکرد کر رہے ہیں پڑھنٹو دکھ کی بات چھتریہ جنتہ میں اس لئے پیدا ہو رہی ہے کہ مانیہ مکھیم منتری جی چناؤ سے ٹھیک ایک مینے پہلے رودرپیہ جنپد میں آگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکھدار سینی کسول کے لئے ایک کروڑ پہ دیا جائے گا سویکرد کرنے کی بات کرتے ہیں اور ٹھیک جیسے ہی چناؤ ہوتے ہیں وہ دوبارہ مکھیم منتری بنتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مانیہ پردھان منتری جی کا اور مانیہ رکچہ منتری جی کا آبھار پر کٹ کرتے ہیں کہ سینی کسکول اترہ اکھن کے دیرہ دون میں بھاو والا میں بننے کی سویکرد مینے پر بھنیوات جاپن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جنپد رودرپیہ کی عام جنتہ کے ساتھ چھل ہے اور ساتھ ساتھ ان گرامینوں کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جن کے پاس سر آج سبجی بونے تک کے لئے ایک خیت نہیں بچا ہوا ہے مینپوری کی تھانا بھو گواں میں پولیس کو گشت کے دوران بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جو ہمینپوری پولیس نے دو شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا تو وہیں پولیس کے ہاتھ نے چڑھے دونوں شاتر بدماشوں کی نشاندہی پر چورے کی دس موٹر سائیکل پولیس نے برامت کی ہیں ڈالشمال کی پولیس کے دوارا پچھلے دنوں کام میں اپنے ٹیم کو لگایا گیا تھا اور ایک ڈکوائے لگایا گیا تھا اس کرم میں تو ساتھ ایک چور پرچیس جو کی پروجہ بات کرانے والا اور دوسرا کے سو جو کی یہیں کرانے والا اور ان کے قبجے سے 10 پولیس کی موٹر سائیکل ستار دنچ میں گنڈا ویکاس اور پشو پالن منتری سورا باغ گناہ ستار دنچ سے اپنے آواز پہنچے جہاں پر منتری سبحاش باغ گناہ راتری وشراہ بھی کریں گے بینپوری کے کشنے کے مہیگواں گاؤں میں نرماندھین مکانکل انٹر گرنے سے دس لوگ ملوے میں دب گئے جہاں سات لوگوں کو ملوے سے بہاں نکال لیا گیا وہی دو لوگوں کی ملوے میں دبنے سے موت ہو گئی ہے جس کے بعد گھٹنا کی سوشنا پولیس کو دی گئی وہی موقع پر پہنچے پولیس نے گھائلوں کو اسپطال پہنچایا شبکوں کو سمارٹم کے لیے پھیجا رود پریاغ میں کدارناتھ یاترہ کے سفل سنچالن کے لیے اس بار پرشاہ سے نے کئی ایم فیسٹ لیے ہیں جسے تیرث یاترہ کو یاترہ کے سمیے سوویدھا مل سکے مائی اور جون میں کدارناتھ یاترہ آچرم پر رہتی ہے اور مندیر پریسے میں درشن کے لیے بھیر لگی جاتی ہے ایسے میں پرشاہ سے نے ٹوکن سسٹم کی ویستہ کی جانے کرنے لیے آئے اس کے علاوہ یاترہ کے دوران پانی پینی اور پیپ دارتوں کے لیے پلاسٹک کے بہت لوگ آپ یوگ ہوگا